اللہم صلی اللہ محمد وعول محمد اللہم صلی اللہ محمد وعول محمد اللہم عرفنی نفسک فا اندہ غیل لم تورفنی نفسک لم عارف نبیک اللہم عرفنی نبیک فا انہ غیل لم تورفنی نبیک لم عارف خجھتک اللہم عرفنی خجھتک فا انہ غیل لم تورفنی خجھتک زلل تو اندینی اللہم فعل بنا ما انتا اخلو و لا تفعل بنا ما نحنو اخلو اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی امی حذا و فی کل عام اللہم ارزقنا زیارة قبر الحسین علیہ السلام و جب یہ قبور اللہ امی علیہ السلام فی امی حذا و فی کل عام ربنا تقبل منا انکہ انت السمیع العلیم بحق محمد و آخل بیتی طیبین الطاہرین الماثومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد شہدہ ملت جعفریہ حاضرینِ مجلسِ مرہومین بانیانِ مجلسِ مرہومین از ازا خانہ دے بانیان اور موامینین دے مرہومین اور بلاخص جنا لوگ آج دی اس مجلسِ ازائج دامِ ترمِ سخنِ حصہ لے انا معامینین دے مرہومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاوکا نعبدو ایاوکا نستئین اہدن الثرات المستقیم الثرات اللہ زینانا انتا علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقن لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقن لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ جَلِدْ وَلَمْ جَوْلَدْ وَلَمْ جِقُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد اللہم صلی علی محمد معلی محمد اللہم بد ثبابہ تین سورتین الى ارواح جمعی المؤمنین المرہمین لَوْسِيَمَ الْمَرْهُمِ الْبَانِيِّينَ بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَاَحْلِ بِتِهِ تَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَأْثُومِينَ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بلند تر صلوات پڑو چا صلوات مَشَاء اللَّهُ لَا هَوْلَا وَلَا أَقْوَدَ إِلَّا بِاللَّهِ اَلَا وَاِيْهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اَلَا عَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي نَبَرَا وَقُلُوبَنَا بیبیل آیتی آل محمد صلوات الحمدللہ ایلذین براؤ غلوبنا بمثائی بیل حسین علیہ السلام السلام و السلام علیہ من قانا نبی و آدم و بین الماء والدین سلوات السلام و السلام علیہ و دیرہی و خلیفت ہی و ابن امہی و آور سلمہی و ناصر دینہی و منفذ شریعتہی و مروفج اخوامی و منجز وعدہی و آور سلمہ و آور سلمہ امیر المؤمنین و لانت اللہ و آور سلمہ 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 و من غریفت ہی و آور سلمہ و آور سلمہ دین عمباب فقد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی وآنا من الحسین صلوات بلادران ایمانی احباویل بیت انتہائی محترم و معزز سامین حسنین شریف اندہ ذریعت پیغمبر ہونہ ایک ایسا انعام اور فضیلت ہے جو اللہ نے پوری کائنات سوئے فرزندان زہرہ دے کہنو اتانی فرمایا خود سید الانبیاء ارشاد فرمینے تو ہر شخص تھی ذریعت اور نسل دی بقا اولاد نرینہ تو ہے لیکن میرے آقا پہ فرمینے اللہ نے منوئے اعزاز اتا فرمے جو اولاد نرینہ نہیں مگر ذریعت قیامت تک باقی ہے اور فرمینے جو حسنین شریفین ان صلوے علیجوں مگر فرزند میں محمد اور جدہ جناب ابراہیم دے ٹرندے بعد لوگ آتانا دے تینن اعوذ باللہ محمد ابتر ہو گئے پیغمبر دی ذریعت مکی اللہ نے فوراں جبرائیل نو بیجے جبرائیل وانج میرے پیغمبر نو آقا گھبرا نہیں پریشان نہ ہو اِنَّا آتَيْنَا قَلْقَوْسَرْ اَسْتَيْنُ زَهْرَاجُوْ عَتَافَرْوَئِيَ فَثَلِّلِ رَبِّكَ وَنْهَرْ اس نعمد شکرانے دے تا عورت نماز بھی پڑھ قربانی بھی دے صدق و خیرات بھی کر اِنَّ شَاوْنِ اَقَهُوَ الْعَبْدَرْ میرے پیغمبر تُو بے اولاد نہیں تیرا دشمن بے نسلا حسین اور یہ وجہ ہے میرے مطرم اجلہ حدی پوری کائنات کوئی ایک فرد ایسا نہیں جڑا آخے جو میں امیہ بن خلف دی اولاد ہاں یا میں اقبہ بن ابی محید دی اولاد ہاں لیکن پوری کائنات قروڑ ہاں افراد ایسے موجود ہیں جڑے فخریت اور تیاک سکدیں جو اساں اولاد نبی ہیں اساں اولاد علی ہیں اساں اولاد بطول ہیں کیونکہ کریم دوا دا میرا پیغمبر تیری ذریعیت قیامت تقبہ کی رہ سی تیرا دشمن بے نسلا اور عابتہ رہ سی اور ہمیرے کائنات نے بھی قدم قدم تے تعارف کروئے جو حسنین شریفین فرزندان پیغمبر ہیں تاریخیج ملدے جدہ میدان سفین ترائے دفعہ بھیجائیں محمد حنفیہ نو اور حملہ کر کے واپس آئیں حضرت نے پانی پلائے ذرہ اور خوت شڑکاؤ کی تے جدہ تیسری دفعہ محمد حنفیہ واپس آئیں ایک جملہ آخری بابا حسنین ہی تا موجود ہیں حسنین شریفین ہی تا توڑے پتر ہیں میں نے اترائے دفعہ موت نے موجود بھیجیا نہیں حسنین شریفین نے نہیں بھیجیا پتر دا موجود سرکار امیرہ کائنات پہ فرمائے دیں محمد انفیہ گل تیری ٹھیک ہے لیکن یاد رکھ توں میرا پتریں او محمد دے پتریں نص قرآنی دے مطابق حسنین شریفین ذریعت پیغمبر اور یہ انعام اور فضیلت ہے جس تمہیں ٹامان واسطے حکومتہ نے طاقت استعمال کیتی ہے جو لوگان دے ذہنہ چوئے بات مٹ جائے کہ حسنین شریفین ذریعت پیغمبر حجاج ابن یوسف دربارج بیٹھے سپاہی نو بولائیس ادائی کیڑہ دن ہے سپاہی ادائی عجید قربان ہے عید العذاہ ہے ادائی مسلمان کیا کرے سن سپاہی ادائی سنت ابراہیمی ہے جانوراں دی قربانی دیسے حجاج ابن یوسف آدھے میرا دل جان دے میں آج کسی علی والدی گردن تے چھوڑی چلا ہوا کوئی شیعہ تلاش کرو سپاہی ادائی زیادہ دور ونیاں دی ضرورت نہیں تیرے زندہ نہیں کہہ دے عام شیعہ نہیں راوی قلامِ معصوم ہے محدثِ مذہبِ علی بیت ہے نا سعید ابن جبہ رہے اور ہر جرم بھی کوئی نہیں اندھی قید سبب بھی ہے امیرِ کائنات دی محبت حجاج سعید نو بلا زبا چکر جدہ سعیدہ انہ دربارج پھر مطرم سعید عربی زبان دل لفظے جاندہ مانی ہے خوشبخت بلند اقبال اچھے مقدرہ والا اس نا متعداد ہے شکی بدبخت جدہ جنابِ سعید اس دشمنے علی بیت دربارج چاہے نا پہلہ تانا دیتا اس وے کیا دے تیرے نا شکی ابن جبہ رہے تو بدبخت ہے جنابِ سعید مسکرہ کے پر فرمینے نہیں میری ماں نے میرا نا سعید ابن جبہ رکھے بدبخت نہیں میں خوشبخت ہاں اللہ نے علی جیسا امام عطا فرمائے میں بلند اقبال ہاں جو اللہ نے اس گھرانے دی محبت عطا فرمائے ادھے سعید تیرہ بھی نظریہ ہے جو ہستین شریفین ذریعت پیغمبر بجائے اس دے جو جنابِ سعید ڈر دے گھبران دے جو ظالم حکمران ہے پہلے قید دی حالت جہاں سعید تیرے ہی نظریہ ہے جو ہستین شریفین ذریعت پیغمبر جنابِ سعید مسکرہ کے پہ فرمائے دیں ہاں اے نظریہ اور عقیدہ بھی ہے اور اس نظریتِ ناز بھی ہے نادم اور پشیمان بھی نہیں سعید آدھے کی میں ہو سکدے ذریعت تا ہوں دی اولادِ نرینہ جوں پیغمبر دی اولادِ نرینہ ہی کوئی نا ہستین شریفین تا نوستین ہستین شریفین تا بیٹی دی اولاد بیٹی دی اولاد تا ذریعت نہیں ہو سکدی ہاں دے اس دے کوئی دلیل رکھ دیں جنابِ سعید مسکرہ کے پہ فرمائے دیں کوئی ہک دلیل تو جتنیاں دلیلہ آنکھ میں تیرے دربارج پیش کروں ہاں دے نا سعید آج بات آسان نہیں ایک دفعہ بلانتر صلوات پڑھو سارے دلات صلوات پڑھو چاہ سارے دلات اللہ ہاں دے سعیدہ اپنے اس نظریتِ کوئی دلیل پیش کر جو بیٹی دی اولاد بھی ذریعت ہو سکدی ہے مگر دلیل کوئی حدیثِ پیغمبر نہ ہوئے کوئی اقلی نقلی باس نہ ہوئے دلیل بھی قرآن جو پیش کر اور آیت بھی آیتِ مبالہ نہ ہوئے سعیدہ دے ساکھے نا قرآن جو دلیل پیش کر دو وعدے ہور بھی کیتے سعیدہ اگر دلیل پیش کرے سے تقید بھی رہا کرے سے اور یہ تھیلیاں شرفیاں یا انعام بھی دے سے اگر دلیل پیش نہ کر سکیا یہ سامنے چمڑے دے بستر تے زبا خرا دے سے کیونکہ اس نے یقینِ کامل ہے دو باتانا پہلی بات اتنا جان دے جو آیتِ مبالہ توازے اعلان کر رہی ہے تو اسی اپنے پتر لے آو میں اپنے پتر لے آنا اور حضرت پتران دی جاتے فرزندانِ زہرہ نو لے کے گئے حضرت آئیتِ مبالہ نہ ہوئے اور دوسرے اس نے یقین ہے جو آئیتِ مبالہ تو علاوہ اور خورانِ چو کوئی دلیل پیش سعید نہیں کر سکتا جو اس ثابت کرے جو حسنین ذریعتِ پیغمبر ہے سعیدہ دیں یہ دے سا کہنا آئیت پیش کر فوراں ذہنے چاہے جو آئیتِ مبالہ پیش کرے ساں یہ دے سا کہنا جو آئیت بھی آئیتِ مبالہ نہ ہوئے عزین واللہ میرے دینِ جہور کوئی آئیت نہیں اور مطنِ روایت تو معلوم ہوں دے شریف و اتوت صدقے نہ بطول دے پتران دا معلوم ہوں دے جو دشمن دے دربارج اللہ نے جنابِ سعید دے الہم فرمائے اور حجاج دے دربارج اس محدثِ مذہبِ علی بیت نے سورة العنام دی آئیت نمبر تیراسی اور چراسی دی تلاوت شروع کی تیئے فرمینین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَحَبْدَ لَهُ عِسَاقَ وَيَاقُوبِ قُلْ عَنْ حَدَيْنَا وَنُوْحَنْ حَدَيْنَا مِنْ قَبْلَ وَمِنْ زُرِيَّتِهِ دَاعُودَ وَسُلَيْمَانَا وَعَيُوبَا وَيُوسُفَا وَمُوسَى وَحَارُونَ وَقَذَلَكَ نَيْزِ الْمُحْسِنِينَ وَزَقَرِيَا وَيَحْيَا وَإِسَا وَإِلْيَاسَ فرمین حجاج حیانی بھی اندہ اللہ نے سورہ انعام زریعت ابراہیم گنوئیے قینات دا خالق پیاد ہے یعقوب زریعت ابراہیم عساق زریعت ابراہیم دعود و سلیمان زریعت ابراہیم یعقوب و یوسف زریعت ابراہیم دعود و سلیمان زریعت ابراہیم زخریہ اور یحیاء زریعت ابراہیم موسیٰ و حارون زریعت ابراہیم عیسیٰ و علیاس زریعت ابراہیم اللہ نے ان آیات مبارک جناب عیسان زریعت ابراہیم آکھے ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان ہے ستاوی پشتان دا فاصلہ ستاوی پشتا دے فاصلے دے بعد بغیر باپ دے بطن مریعہ میں جو موجزے نال پیدا ہوئن جناب عیسیٰ جناب سعید پیلن حجاج حیانی بھی آنا اگر قرآن دے مطابق ستاوی پشتا دے فاصلے دے بعد بغیر باپ دے موجزے نال بطن مریعہ میں جو پیدا ہون والے عیسیٰ قرآن دے مطابق ذریعت ابراہیم ہو سکدن سکی دی زہرات پتر ذریعت محمد نہیں ہو سکدن ستائیس پشتا دے فاصلے دے بعد قرآن دے مطابق اگر جناب عیسیٰ ذریعت ابراہیم ہو سکدن سکی دی زہرات پتر ذریعت محمد نہیں ہو سکدن توڑے دشمنہ تسلیم کی تر صحیح تیری دلیل مضبوط ہے اور شریفت ایک پیغام ارز کرتا رہنا تشیع ہے ہی اوجڑا اللہ دے قرآن دے مطابق ہوئے چودہ دے فرمان دے مطابق ہوئے شیعیت نہ اور تشیع دی حقیقت شیعیت کسی دی مرضی دے نام نہیں کہن دی پسند اور نا پسند دا نام نہیں شیعیت دی بنیاد نہ کہن دے صدری علم تے ہے نہ کہ مفروضہ قصے افسانے اور داستان تے ہے بلکہ شیع دے تمام اقید و عامال دی بنیاد یا اللہ دے قرآن ہے یا چودہ دے فرمان ہے اور قطعن اس نظریہ اور عقیدی اور عمل دے تعلق تشیع نال نہیں یا دی تصدیق اللہ دا قرآن نہ کر دو چودہ دا فرمان نہ کر دو توڑے دشمنہ تسلیم کی تس صحیح تیری دلیل مضبوط ہے ادھے ہتکڑیاں لہاؤ بیڑیاں اتارو قید رہا اتھیلیاں شرفیاں دیاں انعام بھی دیتس بہترانا کوئی ساڑھے جائے جدیادار ہوندہ خوش ہونا مال دنیا مل گئے نہ واجبات دی پرواہ نہ اپنے فرائض دا علم نہ اپنیاں ذمہ داریاں تو آگاہی لیکن معرفت مظلوم اور معرفت معصوم رکھن والے جناب سعید گھر نہیں گئے امال دنیا لے کے کوفہ دے چوکے چاکے اعلان کی تے او کوفہ دے یتاما او کوفہ دے فقراء و مساقین او میں سعید حاضران جدہ فقراء کوفہ کٹھے ہیں تھیلیاں دا مو کھول کے مٹھی بھر بھر کے ہر بسکین یتیم اور فقیر دے حد تے ہی رکھ دے کھڑیں نال ایک سونے جا کسی دے ہی پر دے کھڑیں ہر مسکین دے حد تے مال دنیا ہی رکھ دیں نال مسکرا کیا دے کھڑیں کل ہا دے ہی صدقت الحسنین رج کے کھاؤے بطول دے پتران دا صدقہ دے خوش قسمتے ہو انسان جنو اللہ نے اس پاک گھرانے دی محبت عطا فرمائیے انبیاء دے سلطان ارشاد فرمائے دے میرا مالک جستا البھلائی دا ارادہ کرے اندے دل لیچ میرے حسین دی محبت پیدا کر چھوڑیں اور تو سو لوگ ہو جنان دے دل لیچ اللہ نے مظلوم دی محبت پیدا فرمائیے دعوے دار ہر کوئی ہے جو اسامی محبت کر دیا ہیں اسامی محبت لیکن شریف ہو اگر ہر کوئی محبت کردہ ہوندہ اج مظلوم دی ازاداری وستی لیسانس دی ضرورت نہ ہوندی اگر ہر کوئی محبت کردہ ہوندہ اج ازاداری دے تحفظ وستی سیکیورٹی دی ضرورت نہ ہوندی اور اسامی راولپنڈی تلے کے رات اخترابات دے واقعہ تک اجڑے ظاہرین شہید و انہیران توا پسان دیا یاد رکھو میرے محترم سازش ہے ملت دے خلاف ملک دے خلاف ازاداری دے خلاف واقعات بڑے گزریں تاریخ انسانیت بس ایک پیغام اور چند جملے ذکرِ مصیبت لکھان دی تا آداد اچھ لوگ مظلومیت دے آلت اج مارے گے لکمِ اجل بنے دشمن دیاں کھوپڑیاں دے مینار بنے گے دشمن دیاں لاشانت دسترخان بے چھائے گے مظلوم بڑے گزریں مگر آئی تاریخ اچھ نہ کہ مظلوم دے ذکر باقی نہ کہ مظلوم دی یاد باقی انہ دی مظلومیت دے واقعات تاریخ دے حصہ بن گے وجہ کیا ہے کربلا دی جنگ چند گھنٹے ہیں دی جنگ صبح آشور شروع ہوئی اسرِ آشور مک گئی واقعے کربلا آزانِ علی اکبر تو شروع ہویا علی دی 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 چادر تے مک گیا کم از کم بہتر زیادہ تو زیادہ ایک سو چھتالی شہدہ لیکن سبب کیا ہے کربلا آج تک نہ کہیں زندہ زمیر نو بھلی نہ کہیں غیر اطمان نو بھلی محرم دا چند نظر آوے پورے عالمِ انسانیت مظلوم دے نام دیا صدائیں کدھی سوچے یو چیز کے لیے جے نہ مظلوم نو بھلن دیتے نہ مظلومیتِ کربلا شریفوں میں آدھرانا دو چیزیں جے دا نہیں بھلن دیتی کربلا اور نہ قیامت تک بھلسی یہ دو چیزیں کے لیے ایک علی دیان دھیان دے ننگے سر ایک تیرہ اور میرا مجلس ماتم اور عزاداری بھلون جے آکار بھلا اگر علی دی دیتی شام نہ بھن دی جوانا نو کیتا ہی کوئی رون دے بھلون جے آکار بھلا اگر بازاریں خطبے نہ پڑ دی اور یہ وجہ جدہ چھوڑی ہے نا مظلوم دے نانے دی نگری بنی حاشے میں چود چار سجنہ آکھ ہے حسین عراق نوانج ام المومنین جنابی ام سلمہ جنابی ام البنین سرخار اباس دی ما محمد حنفیہ عبداللہ ابن جعفر تیار چار ہستی آکھ ہے حسین عراق نوانج حرم رسول خدا جنابی ام سلمہ تا اتنا ہی آکھ ہے حسین تیرہ نانا دسا گیا جدہ عراق ویسی جیندہ نوالسی کربلا دی مٹی بھی دیئے گئے ہیں فرمایانے جدہ تائی مٹی مٹی رہے سمجھیں حسین زندے جدہ خون بانہ منجے سمجھیں بطول دے گلشن تے لٹ پے گئی حسین عراق نوانج امہ عراق نوانجا سوالکھ ہم بھی یادی محنت نہیں بچ دی حسین کربلا سیدے سر نہ کٹاوے نانے دی شریعت نہیں بچ دی روکے کھڑیا دیئے حسین جے ضرور ونجھنے وَتْ بَهِنَا تَنَال نَلْ نَلْهَ وَنجھنے اچھا رون ہے اکبر دا مظلوم بابا روکے کھڑیا دینا اما میری شہادت نووے نانے دا دین نہیں بچ دا زینب نال نووے میری شہادت نہیں بچ دی میں کربلا کسنے کربلا تو کوفا کوفا تو شام بازاراں تے دربار اچھ دسنا اس کربلا کسن اللہ باغی نہیں نمازی ہا اما بطول دیاں دھییاں نال نوہیاں بے ترک دا باغی ہلو ایسا اور یہ وجہ شریفو شام غریبہ تُلے کے چھے ربی الول تک ہر بازار تے دربار اچھ دسے اس اوہ مسلمانو کربلا کسن اللہ باغی نہیں محمد دا پترہا اسا باغی دیاں بہنہ نہیں محمد دیاں دیاں پہلی چیز یہ نہیں بھلن دیتی کربلا اوہ علی دی 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 ننگے سر خطوے شریفو دوسری چیز یہ نہیں بھلن دیتی کربلا اوہ تیرہ اور میرا مجلس ماتم اور عزاداری شام غریبہ تُلے کے آج تک خانواد اہلِ بیتش دو ہستیاں جڑی آزاداری دی بانی مڑیاں پہلی بانی اہی آزاداری دی علی دی پردے دار دی جدہ قیدہ مکینہ شام رو کے کھڑیا دیاں سجاد جی فپی امام بی بی آدیئے سجاد شام نہ چھڑے ساں جب تک بیرادہ ماتم نہ کرے ساں میں سکھ دی و دیاں کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام کتنیاں نگریاں شہر سجاد میں نو پرچایا کہنئی کہنئی آکھا تیرے پتران دے ارمان تیرے بھیراوان دے ارمان سجاد میں سکھ دی و دیاں مقان خالی ہوئے ترائے دے اڑے بھیراوان دا ماتم شام اچ کی تس اور شریف و مدینے والندے بات دو ہی ہستی جڑی بانی مڑیاں داداری دی جنب ام البنین سرکار ابباس دی ماں محقق قالم دین دے جملہ لکھے جدہ نیاں ولی انہ علی دیاں دیاں روزانہ جب تک زندہ رہن ام البنین اثر تلے کے مغرے تک بنی حاشم دے بڑے صفحے عذابی چھایا مدینہ نیاں اور تاں کٹھیوں میں ناں تے جدہ پردے دار کٹھیوں میں ناں جنب ام البنین کہیں پردے دار نواکھیا اٹھینہ دساں کیمیں ڈٹھے ہی ستر قدم تے کستہ کہیں نہ کہیں پردے دار نواکھیا دسو نہ کیمیں گزریوں شام دے بازار یہ دو ہستیاں بانی بڑیاں نظار داری دیاں خانواد اہلِ بیت مستورات چوں تیسرا توڑا اور میرا چوتھا امام چونتی سار رنے توڑا اور میرا آقا تونتے میں گریہ وستے خطیب دے مہتاج مسحب خان دے مہتاج صفحے عذاہ ہوئے کوئی مرسیہ پڑے کوئی وین کرے تاکہ گریہ ہوئے بابِ دا اوہ ازادار با کردہ تسہ بابا نہ کہیں زا کردے مہتاج نہ کہیں مسحب خان دے مہتاج ساری زندگی انج رنے توڑا تے میرا چوتھا امام روزہ افطار کرے نہ روپا میں نہ پانی پیمے نہ روپا میں نہ بازار دی بھیڑ ویکھے نہ روپا میں نہ جانوار زبا ہوندے ویکھے نہ روپا میں نہ مدینے دے کساب حضرت سامنے جانوار زبا نائن کر دے مظلوم نو کوئی ویلہ یاد آ ونجے ہاں پوچھے نا زبا دے آ کام جان دے ہیں ہا مولا جان دا کہ حکم شریعتیں مولا توڑے نانے لی شریعت آ دیے ہیوان نو پیاسا زبا نکھر ہو مو پھر ونجے آقار بلا لے پاسے ہائے او میرا تسا بابا لوگ ہیوانا نو پانی پلا کے زبا خرین دیں اللہ جانے کہ جے مسلمان ہیں تو وہ دیاں دریامہ دیاں کدھیان تے تسا مارے ہیں عجر و خمال اللہ دادرو انہیں میرے برادر بزرگ قبلہ صاحب پردے پہن اس جملے نو مکمل چکرہ ایڈا پیارا اسنا بہن دا پردہ تاریخہ دیاں اسغر دی شہادت تلے کے اپنے آخری سجدے تک مظلوم ترائے کوششاں کی تیاں بہن دا پردہ بچا من دیاں تے شام دی فوج نو دس سے جو ایڈا پیارا اس بہن دا پردہ ازادہ رو پیلی کوشش دامی دے دو پار ڈھل پے ٹپے دی گیرنال اٹھین حسین لیکن تاریخہ اٹھا حالت کے دی آب رو کٹے ہوئے کمر جھکی ہوئی زخم ایچے زخم نیزے ایچے نیزے ہکا تھے کمر تے ہکا تھے ذل جنا دی واگ اکبر دا زخمی تے تسہ بابا ٹرین جو بہنہ دا آخری سلام کا راما لیکن تاریخہ دیاں خیمے تو پہلے آ گزرنہ مقتل چون وہاں ڈھٹھیان نا پتران تے بھیراما دیاں لاشاں تے آئے کوئی وسطہ ویلا یاد غریب اپنے دکھان دی پہلی مجلس آپ پڑھئے اور بزرگ علامہ دے جملیں دو جملے میں جو ساتھ مطر ملک صاحب کی بلا فرمینے ہوں دے مقتل دے باہر انج کھڑے انجی میں کوئی سردار اجڑے شار دے بارو کھڑ دے دوسرے ایک بدرگالے میں دین دے جملے انجی جو درلاشان دے درمیان دے چا انج کھڑے نا اکبر دا مظلوم بابا جو میں آجی منائچ آپنیاں قربانیاں دے درمیان کھڑا ہوئے وات آئے نا کوئی وسطہ ویلا یاد مظلوم اپنے دکھاں دی پہلی مجلس آپ پڑھئے تے پہلی کوشش کی تیئے بھیندہ پردہ بچامن دی یا ابتالہ صفا و یا فرسانہ لہے جاؤ میڈے سونے اشاہ سوارو او میڈے سونے اشاہ دو مالیوں نا دی گنفلا تجھی بون میں کوئی کیا ہو گئے میں بلے نا جواب کیوں نوے دے دے میں ہوں حسین ازادہ رو جدہ کوئی جواب نہیں آیا دعا بین کر کے کھڑیا دن میں ایک دفعہ بناوا کئی کئی دفعہ لبے کا دیاوے کئیاں مٹھیاں نیند نہ سم گئے کربلا دی ریت پسند آگئی نے جگو میں ہوں مدینہ اللہ حسین ازادہ رو جدہ کوئی جواب نہیں آیا ہننا لے لے کے کھڑے سدین اینہ اینہ بریر اینہ اینہ دوہر کن گیا میرا بریر کن گیا میرا دوہر کن گیا میرا حبیب کن گیا اکبر کن گیا ابا ساورال کے چا پوچھتے ہیں اکبر دا زخمی بابا کیا بجے بیاسے ہو کوئی پانی بلاوے زخمی ہو کوئی مرہم کر رہے کن لے رہ گئے ہو کوئی گھولے تے سوار گراوے نادہ دارو ہی کو جواب ملے نا مرہم نا پانی نا مدد کیوں بلینے ہو اکبر دا تسا بابا فرمینین گومو آئی الگرام شریف ہو جاگو میں لہزے دا مہمانا جیڑیاں خیمے بیٹھیان بھو وڈیاں برد زار جاگو علی دیا دیا دے برد بچو عجروں کو ملاللہ دادارو پہلی کوشش پترانو بلائے براوانو بلائے غازی دوڑے کوئی دا میں لہزے دا مہمانا عجروں کوشش کیا دا کی دیے جدہ بھینہ دے خیمے اندھے باہر کھڑے آ دے آئینو میڈیاں تسیاں بھینہ میڈیاں اللہ را سن بھینہ میڈا آخری سلام دروازے دے آن رو لگیا یہ آ دیے جلدی نہ گار میں نو انج بھی الگ دے میرا نانی آج بھی اٹھر دے میڈی مازہ را میرا بابا علی آ دیے پنجا جو ہکا نشانی لئی و دیام خیمے لنگا عزادارو جدائن پرانی پشاک مان کے بھائی دی فاطمہ نو سامنے بھائے اپنی عبان علو پٹی جدہ کر کے دی دی پیشانی نال بدھیے پوچھ دیئے بابا پٹی کیوں مندیوہ دے نوکھے ڈائیں مرنو دوڑنا پوے اندھی دستار جن دیئے کی پردے دارنو دوڑنا پوے اندھی جدار میں لحظے دا مہمانان دی پیئے یاران دی رات عزادارو جدارو دوڑنا پوے اندھی کوشش میرے آقا کی تیئے تے وقت شویر نہیں شویر دا جنہ دا ودہ ٹھردہ عزادارو تری کوشش کدہ کی تیئے جدہ بارا میلاتے حملہ کی تے مقام نوخے لاتائیں فوج دوڑیے حکل مار کے اکھنا کھاڑ کے لڑو میرا اکبر لہانے کھاڑ کے لڑو میرے مہمان مارے نے حاطف دیا وعدائیے حسین وعدہ پورا کر تلوار نیامج بھائیے پڑے انہا لیلہ و اینہا علیہ راجیون گھوڑا دھوڑا ہے جو بھیڑا دا آخری سلام کرام بھج دے گھوڑے تو رکھ ساراں دے بھار لتھین تاریخ آدیاں کوئی گاتل نزدیک نا دا ایڈی جان کی تیئے اکبر دے بابے آدیاں انہال زندے کہیں آدیاں روپ پرواز کر گئیے کمی نہ دے تجویز میں دے نا عمل کرو پتہ لگوے سی کیڑی یہ کمی نہ دے میں جان دا بھین دا پر دا بھون پیارس آدیاں دے گھوڑے آتے رکھو دینا گھوڑے اودھائیں دھوڑا جدے علی دیاں دیاں دے خیمے نا عزادہ رو جدہ گھوڑے دھوڑے نے جیڑے زخمیاں ہیں نا ارکان دے بھار تے زانواں دے بھار ستارہ قدم غریب ہے آدیاں آیاں کر آلے تمہیں جیندہ محمد یا دھیان آزادہ روئی ہوئے تاڑے کو لو پچھتا ترائے کوشن جو کی تھی اس بچ گیا اس بھین دا پر دا نا میرے جملے نہیں استاد لولا محمد یار شاہ سیب کی بلا فرمین غلط پڑھ دے نا لوگ جڑے آدین یاران دی رات لٹیے فرمین رات کوئی نہیں جھٹا دیاں جدہ لٹیے علی دی دی ادھو پھرا چھیکڑی سجدہ دیتے ادھو گھوڑے علی دیاں دے خیمے نا دو زوڑے نا حق کلمار کے آدھی آئی حیاء گھر میں محمد دی دیاں ماتم حسین